بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فواد چودری کی بیوی پاکستان تحریک انصاف میں شامل زمان پارک میں خان سے اہم ترین شخصیت کی ملاقات پاکستان تحریک انصاف میں اب شملیت کا ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ شباز گل اور حبا فواد چودری ٹویٹر کے اوپر آپس میں کیوں لڑ پڑے ہیں اس کے پیچھے کی اصل ریزن کیا ہے فواد چودری جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی میں ہیں لیکن ان کی وائف حبا فواد چودری پاکستان تحریک انصاف میں کیسے شمولیت اختیار کر رہی ہیں اور ان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین سانہا ہے نو مئی پاکستان کی تاریخ میں تو ایک اہم واقعے کے طور پر یاد رکھا جائے گا لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسا دن تھا یعنی کہ ایک سمجھنے کے ڈبل مطلب ایک تو ان کے جو چیئرمن ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو یہ واقعہ ہوا اور جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا اور یہ ٹارگٹ ہونا بھی یعنی جسٹیفائی ہے ہم کسی حد تک اس کو کر سکتے ہیں لیکن اصل میں جو چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو رینماغ ہیں ان کو زبردستی یا پھر جیسا بھی آپ کہہ لیں جو پریس کانفرنس تھی آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں انہوں نے یکے بعد دیگرے پریس کانفرنسز میں نو مئی کے واقعات کی مزامت عمران خان سے اظہار لا تلقی کچھ لوگوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور کچھ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا اچھا بہت زیادہ یہ بات فیمس ہے یعنی پولٹیکل حکوم ہے جنرلسٹ جو ہیں ان کے حکوم ہے بھی اور یہ ایک بڑا سچ ہے اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ جو عمران خان ہے چیرمن پی ٹی آئی وہ بہت زیادہ فیمس ہیں فیملیز میں ہواتین میں اور ینگ نوجوانوں میں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جیسے کل جو ہے حامد بیٹس صاحب ایک پروگرام میں جو کامران خان کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے لائیف انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ پرویز الہی کیوں کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ وہ جبر کو یا اس طرح کی وہ سیاست کو پسند نہیں کرتے وہ تو بھاگنے والوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ایک انشاف کیا کہ جو ان کی وائف ہیں جو ان کی بیوی ہیں جو چودوی شجاعت حسین کی سگی بین ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں اور اس لیے وہ کھڑے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وہ عمران خان کی ہارڈ فین ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف جو ہمارے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بنڈیال مبینہ طور کے اوپر ان کی ساس اور یہ والا جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پرو نون لیگ جنرلسٹ کی جانب سے اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ کے بھی وہ داماد والی جو بات سامنے آتی ہے حدیجہ شاہ جو سلمان شاہ کی بیٹی ہیں اور سابق جو آرمی چیف تھے ان کی نواسی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ریٹائر اور حاضر سروس جو جرنیل ہیں ان کے فیملیز کے بارے میں بھی یہ حیال کیا جاتا ہے کیونکہ میرے اپنے کچھ جو ہیں وہ جاننے والے لوگ نو مہی کے واقعات کے بعد ان کو آریسٹ کیا گیا تو وہاں پر ان نے بتایا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یعنی کہ برگیٹیر لائک میجر جنرل اس طرح کی جو رینٹس کے آفیسرز ہیں پاکستان آدمی کے وہ ان کے بیٹے ہیں یا ان کی فیملیز میں سے ہیں تو یہ ایک براہ سٹرونگ چیز ہے اور یہی بلکل یہاں پر چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ فواد چودی جو ہیں ان کی جو وائف ہیں وہ بھی بڑی فین ہیں اور جن رینماوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑا ہے تو ان کی جو فیملیز ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کی جو وائف ہیں وہ بھی ان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں کہ وہ عمران خان کو نہ چھوڑیں عمران خان کا ساتھ مشکل وقت میں نہ چھوڑیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک جسے آپ کہہ لیں اسپیکٹ ہے یا ایک انگل ہے جو شاید بہت کم لوگوں کے مائن میں ہو اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں فواد چودری میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے فواد چودری کے پاکستان طریقہ انصاف چھوڑنے کے تقریباً دو ماہ تک انہوں نے اپنا جو بینر تھا پیٹر کا اس کے اوپر عمران خان کے ساتھ ان کی جو پچر تھی وہ لگائے رکھی پھر جو ان کی ڈی پی تھی وہ بھی انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو پچر تھی وہ لگائے رکھی اب جو پھڑا سٹارٹ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اصل میں ہوا یہ ہے جو ابھی لڑائی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شہواز گل چونکہ آج کل امریکہ میں ہیں اور وہ دڑا دڑ وہاں سے ویلوگ کری جا رہے ہیں ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کری جا رہے ہیں انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان نے علی زیدی عمران اسماعیل آمر کیانی فردوس آشکوان فواد چودری سمیت جو سترہ لوگ ہیں ان کو پارٹی سے فارق کر دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگ ہیں انہوں نے بڑے پرمانے کا بڑے فیصلے جو ہیں وہ کیے ہیں اس کے اوپر جو حبہ فواد چودری ہیں وہ کافی ناراض ہوئیں اور انہوں نے کہا خود تو فرار ہو اور باتیں سنو پہلے پارٹی میں اپنے عہدے کی وضاحت کرو یعنی پاکستان تحریک انصاف میں پہلے تم اپنے عہدے کی وضاحت کرو یہ شہباز گل کو وہ کہہ رہی ہیں اور اندہ اسپورٹ وہ ایک اور بات بھی کہہ رہی ہیں کہ ایک نواز صرف گیا واپس نہ آیا اور ایک شہباز گل گیا اور وہ بھی واپس نہیں آیا یہ جو ایک آپ اسے کہہ لیں اور اس کے بعد اچھا ایک اور شراز احمد شرازی ایک ٹویٹر صارفین ہیں ان کی جانب سے شہباز گل کو منسن کر کے یہ کہا گیا کہ حبہ فواد چودری کو منسن کیا گیا کہ پہلی بار تمہیں کوئی تبکر کی جو ہاتون ہے وہ ملی ہے یہاں پر آپ یہ چیز دیکھیں فواد چودری پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں وہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے استقام پاکستان کی والی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی علیم خان اور جانگیر خان کریم نے نئی پارٹی کا اعلان کیا تھا وہاں پر ان کا فیز وہ آگے بیچے جو بھی کر رہے تھے لیکن وہ وہاں پر موجود تھے اور اس کے بعد سے اس طریقے سے انہوں نے ڈیفنٹ تو نہیں کیا لیکن یہ بات جو ہے وہ میں نے نوٹ کی ہے جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ فواد چودری نے پیٹی آئی چھوڑ دی ہے یا اس حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو خبہ فواد چودری اس کو جواب بھی دیتی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے یا ان کے مائنڈ میں کہینا تھے نہیں یہ بات ضرور مہدی ہے کہ ابھی جو جبر کا دور ہے یہ ختم جیسے ہی ہوگا تو فواد چودری واپس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئیں گے وہ بھی خود آئیں گی اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا وہ ڈیفینٹ تو نہیں کرتی اس کو لیکن ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی یہ کہے کہ فواد چودری نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے یا حبہ جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اس لیے جو بھی ایسی کوئی بات کرتا ہے وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا وہ لوگ ہوں جو پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے کوئی جنرلسٹ ہوں کوئی بھی ہو وہ اس کو جواب دیتی ہیں اور وہ ناراض نظر آتی ہیں اور یعنی کہ ان کے ٹویٹ سے لگتا ہے کہ وہ اس سٹیٹمنٹ سے ڈس ایگری کرتی ہے